ہیلو ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوندل لیگز اور میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد گوندل ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے پاکستان کے سابق کپتان اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے دو ہزار ایک میں نیوزیلینڈ کے خلاف اپنی ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا اور دو ہزار دو میں نیوزیلینڈ کے خلاف ہی اپنے وانڈے گیریئر کا آغاز کیا مصبال حق جن کی عمر پنتالیس سال ہے آج ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اور ساتھ ساتھ چیپ سیلیکٹر مقرر کر دیا گیا ہے جی ہاں یہ خبریں ایک مہینہ پہلے سے گردش کر رہی تھی بلکہ پاکستان کرکٹ وورڈ کی طرف سے یہ تیہ پا چکا تھا جا کہ مسبال حق کو جو ہے وہ یہ اہدہ دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود اشتہار شائع کیا گیا کرائیٹیریہ رکھا گیا ہیڈ کوچ کے لیے ایک سپیشل کرائیٹیریہ رکھا گیا اور اس کی اپلیکیشنز بھی لی گئیں کرائیٹیریہ کے بارے میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اس کرائیٹیریہ کے بات جو ہے وہ مسبال حق کا انٹریو بھی لیا گیا اور بھی انٹرنیشنل جو کوچز ہیں ان کا انٹرویو بھی لیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خفیہ طریقے سے بیسٹ انڈیز کے کچھ پلیئرز کا بھی انٹرویو لیا گیا ہیڈ کوچ کے لیے لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب یہ تیپ آ گیا تھا کہ کس کی سفارش پہ تیپ آیا کیسے تیپ آیا یہ باتیں بعد میں کریں گے لیکن اگر یہ تیپ آ چکا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا جانا ہے یا کیا جا چکا ہے پھر فارمیلٹی کے لیے یہ تنے سارے انٹرویوز لیے گے وہ کس لیے تھے لیکن دیر آئے درست آئے مصبال حک کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اور ساتھ ساتھ ان کو چیف سلیکٹر کی ذمہ داریاں بھی سانپ دی گئی ہیں اگر میں بات کروں مصبال حک کی تو مصبال حک نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے اپنی بہت سی شرائط رکھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے مصبال حک کی تمام شرائط مان لی ان شرائط کو ماننے کے بعد بقاعدہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ایمٹی ہیں وسیم خان انہوں نے اناؤنس کیا کہ مصبال حک اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہے وہ آفیشلی ہیڈ کوچ ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف سلیکٹر کی ذمہ داریاں بھی مصبال حک بھی نبائیں گے مصبال حک نے جو پہلی شرط رکھی وہ ان کی شرط یہ تھی کہ ہیڈ کوچنگ کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی اپنا رول ادا کریں گے چاہے وہ ایزے پلیئر ہو چاہے وہ ایزے کوچ ہو یا ایزے منٹور ہو لیکن وہ پی ایس ایل میں بھی پارٹی سپیٹ کریں گے پی ایس ایل میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ذمہ داریاں سے ٹوٹلی الگ ہوں گی اور دوسری ان کی شرط تھی اپنی سیلری کے حوالے سے کہ وہ کتنی تنخواہ لیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ سے تو وہ ان کا مطالبہ تھا کہ جتنی تنخواہ پاکستان کرکٹ بورڈ مکی آرثر کو دے رہے تھے وہی تنخواہ جو ہے وہ مصبال حق لیں گے تو جی بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ بیس ہزار یو ایس ڈالر تنخواہ جو ہے وہ مکی آرثر کو دے رہا تھا اور سیم اماؤنٹ جو ہے وہ سیم اماؤنٹ کا چیک بیس ہزار یو ایس ڈالر جو کہ تقریباً بتیس لاکھ پاکستانی روپیز بنتے ہیں وہ اب مصبال حق کی سیلری ہے مصبال حق کے مہینے کا جو چیک پاکستان کرکٹ بورڈ دے گا مصبال حق کو وہ تقریباً پاکستانی بتیس لاکھ روپیز ہوں گے جو مصبال حق کو ملیں گے ایزے چیف سیلیکٹر اور ایزے پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ اور اگر میں بات کروں تو اس ٹائم پاکستان میں تین بڑے پاورفل لوگ ہیں تین بڑے پاورفل نیم ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو سربراہ ہے وزیر آزم ہے عمران خان صاحب جو کہ بہت ہی پاورفل ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان آرمی چیف جو ہے کہ پاکستان کی افواج کے جو چیف ہیں وہ ہے کمر جوید باجوا صاحب اور تیسرے جو آج مقرر ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو مقرر کیے گئے ہیں تین سالہ کانٹریکٹ کیا گیا ہے مصبال حق کی میں بات کر رہا ہوں مصبال حق بھی اب پاکستان کے سٹرونگ آدمی ہیں کیونکہ 32 لاکھ کا ہر مہینے چیک بھی لیں گے اور اپنے مطالبات بھی سارے منوائے اور اگر بات کروں تو مصبال حق کی تمام جو آپشنز تھی ان کو جو ہے وہ مانتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو یہ ہوتے جو ہے وہ ساؤں پہ گئے اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں ون مین آرمی جو ہے وہ صرف مصبال حق ہیں اور ان کے ساتھ اگر میں بات کروں بولنگ کوچ کا بھی اشتہار دیا گیا تھا بولنگ کوچ کے لیے جو کرکٹر جو ہے وہ جن کا انتحاب کیا گیا ہے وہ بھی مصبال حق کی خصوصی سفارش پر جو ہے وہ ان کو بولنگ کوچ کا ہوتا دیا گیا ہے میں بات کر رہا ہوں وکار یونس کی وکار یونس سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں سابق ٹیسٹ وانڈک کرکٹر بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں پہلے تین سال جو ہے وہ اپنا معاہدہ ختم کر چکے ہیں ایز اے ہیڈ کوچ تین سال پاکستان کرکٹ کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ سرب کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر ان کو عزمائی جا رہا ہے اور وہ بھی مصبال حق کی خصوصی سفارش پر دوہزار انیس کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو کہ خود بھی ورڈ چیمپئن رہ چکے ہیں پاکستان کو ورڈ چیمپئن بنانے والے کپتان ہیں انیس سو بنوے میں پاکستان کو ورڈ چیمپئن بنانے والے کپتان پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت سی تبدیلیاں کریں گے سامنے یہی آ رہا تھا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں کی جائیں گی اور انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں آج مصبال حق کو سپیشل وزیراعظم پاکستان عمران خان کی سفارش پر اور ان کے ریکمینڈڈ جو ہے وہ جو ہے ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا مصبال حق کو اور ان کے بعد جو ہے مصبال حق کی خصوصی سفارش پر جو ہے وہ باولنگ کوچ مقرر کیے گے وقار یونس کو اور اگر میں بات کروں تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ کپتان کو بھی چینج کیا جائے گا سرفراز احمد کو بھی جو ہے وہ چینج کیا جائے گا نئے پاکستان ٹیم کے کپتان جو ہے وہ سامنے آئیں گے لیکن آج جو ہے وہ جب اناؤنس کیا گیا ایم ڈی وسیم خان کی جانب سے کہ مقرر کیا گیا ہے مصبال حق کو پاکستان کا ہیڈ کوچ تو انہوں نے اس بات کی مکمل تردید کی کہ سرفراز احمد ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان رہیں گے اور مصبال حق کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ جو پری سیزن کیمپ لگایا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سرفراز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اپنی اپنے آپ کو امپروب کرنے کے لیے اور اپنی جو لیڈرشپ سکلز ہیں اس کو امپروب کرنے کے اور فیزیکلی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ امپروب کریں اور دیکھنے میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنا وزن بھی خاصہ کم کیا ہے اور مصبال حق نے اس بات کی تردید کی کہ وہ کپتان چینج نہیں کریں گے وہ ہی کوچ وہ ہی کپتان جو ہے کپتان جو ہے وہ سرفراز احمد ہی رہیں گے اور سرفراز احمد ہی جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ آ رہا ہے دو ہزار بیس کا اور دو ہزار اکیس میں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے کپتان بھی سرفراز ہی ہوں گے بڑی ذمہ داریاں ہیں مصبال حق پر اور وقار یونس پر خاص طور پر مصبال حق جو کہ ون مین شو ہے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہت بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں مصبال حق پر کہ وہ اپنی کارکردگی کیسے دکھاتے ہیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے کیسے نباتے ہیں آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو ہیڈ کوچ مقرر کیے گئے ہیں اور جو چیف سیلیکٹر کا عہدہ دیا گیا ہے مصبال حق کو آپ کی نظر میں وہ کیسا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل گوندر لیکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مجھے یہاں سے اجازت دیں